اسلام علیکم ناظرین آپ اس وقت کشمیر کراون کے لائی پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آج کلینیس ڈرائیو پہل گاہ میں شروع ہو چکا ہے پہل گاہم ڈیولپنٹ ایتھارٹی نے آج یہاں کے ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کولیبریشن کی ہے اور ساتھ ساتھ اگر میں بڑی بات کہنا چاہوں گا ایک سپریچول آرگنیزیشن کھانکا یا ہیدری جن کے جس کے ہم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سمیر صاحب جو کی ایک مانی جانی ہستی ہے ہماری پورے ڈسٹرک میں کیا پورے کشمیر میں ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو یہ کلینیس ڈرائیو آر شروع ہوئی ہے اس کا مدوہ مقصد کیا تھا اور آپ کی ایز پر ریلیجن کے حوالے سے اگر ہم اسلام کے حوالے سے دیکھیں گے تو ہماری صفائی کی کیا اہمیت ہے ہمارے اسلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک مذہب اسلام کا تعلق ہے بلکہ ہر ایک مذہب کا تعلق ہے تو ہر ایک مذہب کا جو ہے صفائی سترائی ایک جزوی لائنفق ہے اور جو ہماری اندر کی صفائی ہے جو ہمارے باطن کی صفائی ہے یہ منیفیسٹ ہونی چاہیے ہماری سراؤنڈنگز میں بھی تب جا کے پتا چلے گا کہ ان کی جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ منیفیسٹ ہوتی ہیں ایٹ دیئر ریور بینکس ایٹ دیئر سٹریٹس ہر جگہ جو ہے ہماری ذہنی صفائی ہے جو ہماری ماحولیاتی صفائی میں منقص ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اعتبار میں ہم بھی اپنا تھوڑا بہت کانٹریبیوٹ کریں اور میں یہی چاہوں گا کہ یہاں پر دور دور سے سیاہ آتے ہیں وہ یہی میسیج لے کر کے واپس چلے جائے کہ یہاں پر جو میجورٹی پوپلیشن ہے جو جن کو مسلمان ہونے پر فخر ہے ان کے مذہب کا فریضہ بھی یہی ہے کہ یہ صاف سترے لوگ ہیں اور امن پسند لوگ ہیں اور ہر اعتبار سے جو ہے کشمیر کے لوگ جو ہے اپنی ان حسین وادیوں کی طرح یہ بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی میں جمالیاتی الہی میں بروسہ کرنے والے ہیں یہی میں کہنا چاہوں گا ایز انہوں کے پورے ورلڈ سے یہاں پر لوگ آتے ہیں لوکلز ہو یا ٹورسز اور سب گھومنے کے لئے آتے ہیں ان کے لئے کیا خاص مسئل رہ گیا آپ کے ان کے لئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو مقامی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیدر ویلی کو صاف رکھے اور ٹورسٹوز کو بھی یہ اندیہ دینا چاہیں گے کہ آپ بھی بینگ ریسپونسیبل سیٹیزن بینگ ریسپونسیبل سوشل بینگز آپ کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے یہاں کے ایڈمیسٹریشن سے اس تمام ماحولیات کو صاف رکھنے کے لئے تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ جو ہے ایک ہسپیٹیلٹی کا ماحول یہاں پر پیدا ہو بس دیکھیں آج جیسا آپ نے دیکھا کہ سمیر صاحب کا جڑنا ایک اپنے آپ میں ایک میسیج ہے جو بھی یہاں سیاہ آتے ہیں جو بھی یہاں وزٹرز آتے ہیں ان کے لئے میسیج ہے کہ یہاں کے لوگ ہر قسم کے لوگ یہاں کے سیاہ کا ویلکم کرتے ہیں لیکن میسیج بار بار یہی ہے کہ قدرت نے جو ہمیں بخشا ہے کیا ہم قدرت کے بخشی ہوئی نیامتوں کا اسی طریقے سے محفوظ رکھ پائیں گے جس کا ہم سے توقع ہے ٹھیک ہے تو وہی ہم سب جو ہے میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پہلگام کو محفوظ رکھنا ہے پہلگام کو پریزرو کرنا ہے پہلگام کو صاف رکھنا ہے کسی بھی پولیتین کا کسی بھی ڈسپوزیبل کا کسی بھی گارویج کا استعمال کم سے کم کرنا ہے اور جس طریقے سے ہاں یہاں ٹوریسٹ گھر سے نکل کے ایک صاف شفاف کپڑوں میں آتا ہے ہم چاہیں گے جب وہ یہاں سے جائے اسی طریقے سے صاف شفاف ہو کے جائے تاکہ یہاں کم سے کم جو گارویج کا استعمال ہو پولیتین کا استعمال ہو یا ہماری جو ندیاں نالے جنگلات میڈوز سب صاف رہیں ہم سب ایک ہی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا سٹیک ہولڈر سرویس پروائیڈر ہے ان کی ایک پڑے ایک کوشیج رہنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں اس چیز کے لئے تیار ہو جائیں کہ ہم نے اس پہل گام کو صاف رکھنا ہے تو بلکل یہ ہمارے ساتھ ہے چیف ایگزیکیٹیو آپسر پہل گام ڈولمنٹ آثورٹی اور ساتھ ساتھ کھانکایا ہیڈری کے جو ہماری سپریچوپل لیڈر ہے سمیر صاف تو ان کی یہ میسیج ہے کہ کلینیس ڈرائیو کو یہاں پر سٹارٹ کرنے کا یہ مقصد ہے کہ پوری کشمیر ویلی کو ہمیں صاف کرنا چاہیے لیکن پہل گام ایک اہمیت رکھتا ہے پوری کشمیر میں تو سبھی لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ پہل گام کو آپ صاف رکھیں